جیسے ابھی آیت مبارکہ بھی تلاوت فرمائیں مسجد کے حوالے سے اگر ہم بات کرنے ہیں تو آج کا جو ایک مہنگائی کا زمانہ ہے بھیل بھرنے لوگوں کے لیے گھروں کے لیے وہ مشکلات ہیں مساجد میں بھی کہیں کہیں اس قسم کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں تو عداب مسجد میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں یہ جو موجودہ مہنگائی کا دور ہے اس میں اور پی ٹی بی کا بل بھی لکھی آتا ہے اس میں جتنے بھی پیسے ہیں حالانکہ مساجد تو اس سے آزاد ہے مساجد میں تو ٹیلوین استعمال نہیں ہوتا تو یہ کس طریقے سے اس کا حال ہے ریاست کیا کر سکتی ہے الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم بالآخر یہ مسجد ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے مسجد کا تذکرہ آتے کے ساتھ ہی کا جو اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پہ مسجد کا آباد کرنے والا مسجد کو بنانے والا مسجد کی تعمیر کرنے والا مسجد کو اپنے جبینوں سے آباد رکھنے والا وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا اور آخرت پہ اور نماز قائم کرتا اور زکاة دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں ہدایت یا آفتہ لوگ وہی ہیں جو مسجد کے ساتھ جڑے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقیق گھر ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کو زمین پہ سب سے محبوب جگہ جو ہے وہ مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے تو مسجد اللہ کی محبت ہے اللہ کا گھر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور ایمان والوں کا تو اس سے تعلق ختم ہی نہیں ہو سکتا میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو ایک ہے مسجد میں جاتا ہوں تو ستائیس ہے پھر میرے قدموں کا حساب ہے کہ ایک قدم نیکی لے کے آتا ہے ایک گناہ مٹھاتا ہے ہر قدم پہ میرا درجہ بلند ہوتا ہے ایک حدیث میں کہ دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور جمعہ کے لئے جائیں تو ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک سال کا قیام اور ایک سال کا جو روزہ ہر قدم کے اوپر تو یہ مسجد سے جیسی تو کوئی چیز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے کے گئے اپنے گھر تو نہیں بنائے سب سے پہلے جو سب سے وائٹل جگہ تھی وہاں پہ سب سے اہم جگہ تھی وہاں پہ رک گئے یہ جگہ کس کی ہے خجوروں کے وہاں پہ باغ تھے اور خجوروں سے کھاتے تھے تو کہا کہ فلاں بچوں کے بلا کے لے بنو نجار کی تھی ان کو بلا مسجد کی قیمت ادا کی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مفت لیں گے کہہ رہے ہیں میں اس کو پے کروں گا اور اس کے بنانے میں مزدوری کی ہے انٹیں اٹھائیں اس کو اس کے لیے اور مسجد کو ایمان والوں کا مرکز بنا دیا مہور بنا دیا جس طرح پورے بدن میں دل ہوتا ہے ایسی دھڑکن تو اس کے بغیر تو مسلمان کا چارہ نہیں ہے منافق مسجد سے بھاگتا ہے کہ فجر اور عشاء کس پہ بھاری ہے منافقوں پہ اگر ان کو معلوم ہو جائیں تو یہ گھسٹ گھسٹ کے بھی مسجد میں آئیں گے یہ رینگ رینگ کے بھی مسجد میں آئیں گے منافق مسجد سے اور اللہ کے نبی کے تو منافقین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو یہ رکھتا ہے ایمان جس کو یقین ہے کہ قیامت میں اللہ سے ملاقات ہوگی وہ نماز کہاں ادا کریں جہاں آزان ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کے دور میں بتایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو آدمیوں کے کندوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے سہارے سے آ سکتا اس کو لاکے کہاں بٹھایا جاتا مسجد میں کھلے منافق قیلعہ کسی کی جررت نہیں تھی کہ وہ مسجد سے پیچھے رہ جائے مگر آج یہ مسجد کا انٹروڈکشن یہ مسجد کا تعریف یہ مسجد کی حیثیت نہ حکمرانوں کی ہے نہ عوام کی حکمران بنیں گے پہلے موٹر ویب بنائیں گے پہلے فیکٹریاں بنائیں گے پہلے قرضے لیں گے زراعت کریں گے پہلے نماز قائم کریں گے نماز قائم کریں گے انہوں نے آج تک سمجھا کب ہے کہ نماز ہماری ذمہ داری وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی لوگوں نے پڑھنی بنا لیں حکومت اسلامی حقومتوں رفاہی فلاہی حقومتوں وہ پہلے یہ نہیں کہے کہ بازار کس طرح ٹھیک کرنے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد پہلے بنائی اور مسجد بھی ایسی بنائی ہم نے تو مسجد نہیں بنائی سوری میرے محلے کے مسجد جائے نماز ہوگی مسجد نہیں ہوگی 24x7 تھی جائے نماز ہوگی مسجد نہیں ہوگی اس سے کیا مراد ہے ہمارے ہاں ازان سے 20 میٹ پہلے کھول لیں گے اور 20 میٹ کے بعد اس کو بند کر دیں گے مسافر نے کہا رہنا ہے مریض نے کہا رہنا ہے لیکن وہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگ پھر وہاں پر آگے سونا شروع کر دیں گے تو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں سوتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی میرے اہل و ایال نہیں تھے میں مسجد میں سوتا تھا مسجد میں سونے میں کیا قباہت ہے اگر مسجدوروں کو نکراجی گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسی ایک مسجد آپ کے یہاں اتنے لوگ مسجدوری کرتے ہیں دوپہر میں بچارے جھلس رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ کریں انہوں نے کہا کہ زہر کے بعد آپ کے کہنے کے مطابق ہم ایسی آف نہیں کریں گے تکیہ بینگے دیں گے چادر بھی دیں گے اس بہانے نماز بھی پڑھنے آئیں گے آدھا گھنٹہ ریسٹ بھی کریں گے نماز بھی پڑھیں گے کھانا بھی دیں گے اس میں کیا حرج ہے اگر سعید بن ماز رجلوں کو بیمار ہیں خیمہ کہاں لگایا خون بہ گیا نا مسجد کے اندر مسجد کے اندر وارڈ بنا دی ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ سینگی لگوارے تھے ہجامہ کروا رہے تھے کہاں بیٹھ کے مسجد کے اندر تو ہم نے تو مسجدوں کو ایک بڑا محدود سا کر دیا یہ تو مجلی کا بل تو ایک آپ کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہوتی نمازی آدمی فری بوش روم میں جائے گا اور بغیر نماز والا کیا جائے گا وہ پیسے دے گا اسلام اتنا تنگ نظر ہے کیا اسلام کا یہ تصور ہے مسجد کے بارے میں مسجدیں تو سب کیلئے کھلیں گی کافر کو بھی کہاں باندھا ہم نے یہاں نہیں آنا مسجدیں محدود کر دی نہیں ابھی آپ نے پڑا مسجدیں اللہ کی نہ مسجد میری ہے نہ آپ کی ہے مسجد صرف اللہ کی فلاہ یہ تو اس طرح سے آپ بیان فرما رہے ہیں یہ تو پھر وہ ایک بڑا مختلف سا تصور ذہن میں آتا ہے میں تو آپ سے شریعت کی بات کر رہا ہوں میں نے اپنا تصور تو کوئی نہیں دیا جو باتیں بھی کی میں نے تو آپ سے حدیث کے ساتھ کی ہیں باتیں کہ اگر صفحہ کے لوگ وہاں مسجد میں رہ رہے تھے اور وہاں پہ مکمل ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی یہ نیزوں کے ساتھ کھیل کہاں ہو رہا تھا ہممہ جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی کہ مجھے اپنی چادر میں لپیٹا ہوا تھا میں اپنے حجرے کے درمیان سے دیکھ رہی تھی اور حبشی نیدہ بادی کر رہے تھے اور جگہ کون سی تھی آج مسجد میں اگر آپ ایکسرسائز شروع کروا دیں اس کے پورشن میں جم بنا دیں تو کتنی بیماریاں ختم ہو جائیں بلڈ پریشر والے شوگر والے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں نہیں بھی یہاں آپ نے بات نہیں کرنی بچوں کو مسجد میں نہیں لانا اللہ کے نبی کے دور میں مسجد یہ نہیں میں کہہ کہتے کہ نیتا نہیں بچے شور کرتے صاحب بھی کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوئی بچے نے رونا شروع کر دیا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھوں ایک بچہ روتا اور میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کا دل دکھتا ہے یہ نہیں کہا کہ تم بچے نہ لے کیا ہو نمازیں چھوٹی کر دی سجدہ لمبا کیوں کیا حضرت حسین حسین رضی اللہ عنہ کریمین وہ چڑھ گئے صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہوا کو مستہ تو نہیں درپیش اتنا لمبا سجدہ کہا میرے نواز سے میری پشت پہ چڑھ گئے سجدے میں وہ کھیل رہے تھے اور مجھے گوارہ نہیں تھا کہ میں ان کو ہٹاؤں مجھے گوارہ نہیں تھا کہ میں ان کو ہٹاؤں جب تک وہ خود نیچے نہیں اترے میں نے ان کو منع نہیں کیا امامہ بنت اب العاس ہیں نوازی ہیں جینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اب العاس کی بیٹی ہیں تو ان کو صحابی کہتے ہیں کہ اٹھایا ہوا تھا اور کندے پہ بٹھاتے جماعت کے دوران اور نماز پڑھتے جب رکوع سجدے میں جاتے زمین میں بٹھا دیتے آج کوئی امام یہ جرت کرے گا کہ وہ نوازی کو کندے پہ اٹھا لے اور خطبہ ہو رہا تھا اور حسن حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کریم میں آ رہے تھے اور آپ ممبر سے اترے اور ان کو گود میں اٹھایا اور خطبہ دیا نہ بچوں کے لیے ہماری مسجد میں گنجائش ہے نہ مریض کے لیے گنجائش ہے صرف ایک نماز کی جگہ ہے اور وہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا آپ کی صرف طیبہ کا ہم مطالعہ فرمات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہماری جو مساجد ہیں وہ آپ کے خیال میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے مساجد کا جو کونسپ جو کونسپ مساجد کا اسلام میں ہے اس سے اس کو پورا نہیں کریں پورا نہیں کریں مجھ صاحب آگے پڑھتے ہیں جیسے ابھی چونکہ مختلف حوالوں کا ذکر کیا ہے علامہ صاحب نے لیکن اخراجات بھی ہیں اور جیسے بچوں کے ساتھ رویہ ہے جو اسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ اور آج بچے مسجد میں لانا دور کی بہت سم پچھے ہوئے تو اسی انہوں کے تھو لائے وڈیاں نو پہیدے نہیں دیں بچہ نو پیچھڑ دیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے مساجد بند بھی کر دی جاتی ہیں ایک مرتبہ ایک مول صاحب میرے ساتھ بھی گرم بحث مباعثے میں چلے گئے عشاء کی نماز کے بعد میں لیٹ ہوا عشاء کی نماز پہ تو میں کہے چلیں جی پڑھتے ہیں جا کے وہ کاری صاحب انتظار میں تھے کہ فوری فوری ذرا تعلال ایک کتوں آگیا ہے ایس ٹائم تھے آخری آخری بندی آنے بچوں تو بحث مباعثہ ہو گئے میں کہے جانے دیں خدا کا غاف کریں نماز تو پوری پڑھ لینے دیں عشاء کا وقت آئے تو انہوں نے کہا نہیں نگلیں یہاں سے آپ کہاں سے آگئے ہیں ٹائم لکھ کے لگاوے ہیں سوسائیٹی والوں نے اتنے بجے مسجد بند ہے اور اتنے بجے کھلی میں کے سوسائیٹی آنے تو آنڈے ہوتے تھے قیاد نہیں لیں تو جو پڑھ رہے ہیں ان کو تو پڑھنے دیں ان کو تو پڑھنے دیں تو یہ جو مساجد کے بارے میں معاملے میں جو ہمارے روئی ہیں یہ تو بڑے مختلف نظر آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم بہت شکریہ حافظ صاحب اور مساجد جو ہیں ان کو بیت اللہ کہا گیا اللہ تعالی کا گھر اور اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں ان آداب کو ملہوز خاطر رکھ کے ہی معاملات کو چلایا جائے تو اسی میں آفیت ہے اہد نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم میں مسجد اس طرح کا رنگ نہیں ہوتا تھا اس وقت میں مسجد ہی تمام چیزوں کا مرکز ہوتی تھی اس کی وجہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے اور تمام لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وابستگی کے لیے وہاں پر ہی حاضر ہوتے اب جیسے ہی وقت گزرتا گیا پھر معاملات کچھ تبدیل ہوئے اب کیا ہے کہ حکومت حکومت جو ہے انہوں نے اپنے ادارے جو ہیں ان کو علیہ دا کر لیا کمیونٹی سینٹر علیہ دا ہو گئے تو اب وہ بات بلکل درست ہے کہ آج کل جو مساجد ہیں وہ بلکل ایک سجدہ کرنے کی جگہ رہ گئیں جہاں تک بات ہے کہ اس کو تالہ لگانا اس کو مقفل کرنا یہ شرعن جائز نہیں ہوتا لیکن جب مجبوری بن جاتی ہے مجبوری کیا ہے کہ اگر آپ مسجد کو کھلا رکھتے ہیں تو وہاں سے بھی لوگ چیزیں چورانے سے باز نہیں آتے اس مجبوری کے تحت مسجد کو تالہ لگایا جاتا ہے اور اگر بالفرض مساجد جب کھلی ہوتی ہے اس وقت بھی ہو جاتی ہے چوری وہ تو دیکھیں نا چور کا تو کام چوری کرنا ہوتا ہے لیکن جو توقل ہے نا اللہ تعالی کی ذات پہ اس کا تقاضی یہ بھی ہے کہ آپ اپنی طرف سے مسجد کے اندر بچوں کو آنے سے روکنا نہیں چاہیے وہ بچے کے جو سمجھدار ہیں آبالی مسجد تو کھلی ہوتی ہے بالکل کھلی ہوتی ہے الحمدللہ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ بچے کے جو سمجھدار نہیں ہیں اگر بالفرض ان کو وہاں پہ لاتے ہیں وہ وہاں پر شور کرتے ہیں اور اس حد تک شور کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے تو ایسے بچوں کو لانے سے تھوڑا سا اجتناب اس لیے کرنا چاہیے کہ دوسروں کی نمازوں کے اندر خلل پیدا نہ ہو ہر وہ چیز جس کی وجہ سے دوسروں کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو ایک بڑی دلچسپ چیز ہے آپ کی گفتگو سے اس زیر میں ہے کہ ایک وقت ایسا ہوگا مطلب ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے نماز مسجد میں جانے کے لیے ان کے شور سے ان کو رکا جاتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو بھیجنے کے لیے شور کیا جاتا ہے کہ تجانے کے لیے وہ بچے کی نماز ساکت ہے ان کے لیے منا تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو ان سے دیوانوں سے پاگلوں سے اور نا سمجھ بچوں سے اپنی عبادت گاہوں کو محفوظ رکھو اس کی وجہ بھی آگے علت بھی بیان فرما دی کہ اگر نا سمجھ بچہ وہاں پہ جائے گا وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ پشاف اگرہ کر دے گا نجاست کے معاملات اگر ہوں گے تو ایسے بچوں سے مسجد کو بچانا چاہیے لیکن اگر کوئی چھوٹی عمر کا اب ہم مثال دیتے ہیں نا حضرات سیدنا حسنین کریمین کی اور صحابہ کرام علیہ مجدوان ان کے دور کی بات کرتے ہیں تو وہ بچے آج کے بچوں کی طرح نہیں تھے یہ بچوں کی طرح بنانے ہیں وہ تو بنانا ہے نا اگر تو بن جائیں تو بڑی اچھی بات ہے اگر تو بن جائیں تو بڑی اچھی بات ہے اور اگر نہیں جب تک سب سے پہلے ان کی تربیہ ضروری ہے اگر تربیت کر کے آپ مسجد میں لے کے جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے